آپ نے کبھی کب بزنس سٹارٹ کیا ہو یا گھر کے اخراجات آپ نے دیکھے ہو یا کچھ بھی ایسا جس کو آپ ایک نوڈ بک کے اوپر ڈے وائز رائٹ ڈاؤن کر رہے ہو اس کو ہم کھاتا بک بولتے ہیں یا لاغ بک بولتے ہیں یا لاغز بولا جاتا ہے جو بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو ایک بک میں رائٹ ڈاؤن کرنے کو لاغنگ بولتے ہیں تو جب بھی آپ نے لاغ بک بنائی ہے کبھی اپنے بزنس کی یا آپ نے اپنے گھر کے سامان کی یا اپنی سیلری کہاں پہ خرچ کرنی ہے یا کہاں پہ خرچ ہوئی انکم کہاں سے آ رہی ہے جا کہاں پہ رہی ہے یعنی کہ ہر ایک پروسس جس کے اندر آپ اپنی انپوٹ آؤٹپوٹ اخراجات ایکسپینسز اور سارا کچھ جو لکھ رہے ہیں اسے ہم لاغ بک بولتے ہیں اور اگر کمپیوٹر کی زبان کے اندر دیکھا جائے وہی لاغ بک بیسیکلی ایک فولڈر ہوتا ہے اور اس کے اندر لاغ کی فائلز ہوتی ہیں اب ہم چلتے ہیں ڈیپ نیورل نیٹورک کی طرف ڈیپ نیورل نیٹورک جب کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی ہر ای پاک میں ایک فورڈ پروپیگیشن ہوتی ہے اور ایک بیک پروپیگیشن ہوتی ہے یہاں پہ optimizer اور loss function دونوں ہمارے پاس ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ سے forward propagation ہوتی ہے اور back propagation ہوتی ہے یہ سارا procedure میں نے پچھلے lectures کے اندر بتایا ہے جس کا link میں نے description میں دیا ہوئے چھ ماغہ course ہے جس میں آپ سب کچھ from zero سیکھ سکتے ہیں اب ہوتا کیا ہے ہم کس طریقے سے monitor کر سکتے ہیں کہ کون سے ای پاک کے اندر کیا loss آیا کیا آپ کی جو ہے validation accuracy آئی کیا test accuracy آئی whatever the parameters are you can actually look into that اور جیسا کہ ہماری ایک خاتہ بک ہوتی ہے نا اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس مہینے سب سے زیادہ خرچہ رہا کس مہینے سب سے کم خرچہ رہا سال کا کون سا ایسا مہینہ تھا جب ہمارے پاس بجلی کا بل زیادہ آیا and whatever you want to see آپ اس log book کے اندر جا کے وہ سارے points کو دیکھ سکتے ہیں same analogy ہم لگاتے ہیں اپنے deep neural network کی طرف deep neural network کے اندر جب آپ کے پاس log book ہوتی ہے آپ اس log book یعنی کہ directory جو log کی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کون سے epoch پہ کس طریقے سے ہماری accuracy رہی کونسا ایک ایسا time point تھا جب ہمارا model run کیا اور وہاں پہ ہمارے پاس کون سے matrix کس طریقے سے آ رہے تھے اور اگر آپ deep neural network کے اندر فردر changes بھی کرنا چاہیے you can do that اور یہ سب کرنے کے لیے ہم help لیتے ہیں اپنے tensor board سے لیکن tensor board سے بھی پہلے ایک basic neural network ہم design کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ tensor board کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنی notebook کے اوپر لے کے جاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ ایک notebook بناوں گا اور اس notebook کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون سے چیز کس طریقے سے کام کر رہی ہے ٹھیک ہے تو میں نے گیا کیا یہاں پہ اس کو میں heading دے دیتا ہوں heading دے دیتا ہوں tensor board ٹھیک ہے یعنی کہ log ہم نے کرنا ہے کچھ میں یہاں پہ اپنا tensor flow کا environment select کرتا ہوں اور آج ہم coding side by side کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کیسے کرنی ہے تو یہ میں نے tensor flow as tf یہاں پہ add کر لیا and then tensor flow keras model کا sequential add کر لیا and یہاں پہ ہمارے پاس layers آگئیں adam optimizer آگیا tensor board آگیا and then we actually call these functions to ignore some kind of warnings inside میں اس کو run کرتا ہوں جیسے میں اس کو run کروں گا اب میرے پاس یہاں پہ basically یہ libraries import ہو گئی ہیں import کرنے کے فوراں بعد اگلا کام کیا ہوتا ہے جو ہم نے پہلے بھی کیا تھا ہم ایک neural network سے پہلے ایک data لے گیا آتے ہیں تو یہ tensor flow as tf میں نے اوپر کر لیا ہوئے تو میں یہاں سے اسے remove کر دیتا ہوں simply اور اس کو remove کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے hand written digits کا data set load کر لیں گے یہاں پہ ہم نے hand written digits کا data set load کیا اس کو x train y train x test y test میں save کر لیا and then we have normalized the data کیونکہ 255 پہ جب divide کرتے ہیں تو data ہمارا normalize ہو جگا because of the pixel values کیونکہ 255 ہمارے پاس pixel value ہوتی ہے then ہم نے پہلی 9 images کو یہاں پہ plot کیا so ہمارے پاس data آ گیا یہ اس طریقے سے ہمارے hand written digits کا data ہے اب ہم نے اس پہ ایک neural network train کرنا ہے which is a convolutional neural network اور اس کو train کرنے کے لیے ہم اپنا model جو ہے اسے define کریں گے so ہم neural network کا model جو پہلے پچھلے lectures کے اندر define کر چکے ہیں جو اب ہم نے hand written digits کا کام کیا تھا تو یہاں پہ ہم نے پہلی layer بنائی neural network کی جس کے اندر input ہمارے پاس 28x28 pixels کی جو image ہے وہ ہے اور ایک اس کا binary color tone ہے تو اس پہلے سے ایک آ گیا تو یہ ہمارے پاس input shape ہوگی پہلی layer کی یہ ہمارے پاس پہلی convolutional hidden layer پھر max pulling layer پھر convolutional layer پھر max pulling layer کرنل کا size 3x3 ہے which I have actually told you long ago in convolutional neural network پھر یہاں پہ again 2D convolutional پھر 2D convolutional پھر max pulling flatten and then dropout یہ dropout layer ہم کیوں use کرتے ہیں because we want to reduce the number of overfitting I would say overfitting کو reduce کرنے کے لیے تو ہم کیا کرتے ہیں neural network کے تقریبا 20% neural network کو ہم یہاں پہ off کر دیں گے and then we have at the end 10 classes ہیں کیونکہ 0 سے 9 digit ہیں and softmax function یہاں پہ use کر رہے ہیں یہ میں نے model یہاں پہ create کر لیا جیسے میرے پاس یہ model create ہوا ہے in this model we can actually see کہ ہمارے پاس جب model create ہوا ہے and now we can actually compile this model اور model کو compile کرنے کے لیے ہم کچھ کام پہلے کرتے تھے میں وہ سارے کے سارے کام یہاں پہ paste کرتا ہوں ہم کیا کرتے ہیں ہم جب model کو compile کرتے ہیں تو ہمارے پاس model compile Adam optimizer کے ساتھ آ گیا sparse categorical cross entropy loss میں اور matrix ہمارے پاس accuracy والے آ گئے ٹھیک ہے so ہم نے یہاں پہ compile کیا model کو میں اسے separate کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ ہم نے compile کر لیا model اب ہم کرتے ہیں train model کو train کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں basically model.fit x train y train epochs نمبر یہاں پہ دے دیا and validation data set ہم نے بتا دیا تو جب بھی ہم اس کو run کریں گے ہمارے پاس نیچے epochs run ہوں گے اور ساتھ میں میں نے ان کو plot بھی کرنا ہے so when I run this it will take some time اور یہ 5 epochs run ہوں گے رکھیں ذرا میں ابھی آپ کو لے کے چل رہا ہوں کہ tensor board کی ضرورت ہمیں کیوں پڑ نہیں ہے model کو پورا train کریں گے پھر step by step اس کو دیکھیں گے کس وقت ہمیں basically tensor کی ضرورت پڑ نہیں ہے tensor board کی and I know there are many people جو already میرے ساتھ coding کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں کہ tensor board اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ہماری plot.ly کی library ہوا کر دی یا آپ نے power bi کے dashboard دیکھے ہوں گے tensor board ایک قسم کا dashboard ہے dashboard in a sense کہ آپ اس کے اندر اپنا deep neural network جو بھی آپ نے بنا ہے convolutional ہے RNN ہے LSTM ہے GRU ہے یا آپ کو transfer learning کا کام کر رہے ہیں whatever you are doing generative AI کا بھی کر رہے ہیں you can utilize tensor board اور tensor board آپ کو اتنی صلاحیت دیتا ہے کہ you can actually interact with each epoch اور وہاں پہ جا کے آپ اس کی accuracy validation اور باقی چیزیں دیکھ سکتے ہیں اگر tensor board نہیں ہوتا تو کیسے دیکھا جاتا تھا یعنی کہ پرانے زمانے کے اندر یا آپ کہہ لیں کہ beginners کیسے دیکھتے ہیں اور tensor board کو use کرنے والے advanced level والے لوگ کیسے دیکھتے ہیں میں آپ کے سامنے یہاں پہ شیئر کرتا ہوں کیونکہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ہر ایک epoch کی loss آ رہا ہے اس کا ہمارے پاس accuracy آ رہی ہے پھر validation ہے پھر validation accuracy تو یہاں پہ training loss training accuracy validation loss validation accuracy same here training loss training accuracy validation loss validation accuracy سو پانچ epochs ہم نے run کیے تو ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے result آ گیا اور یہاں پہ بار بار جا کے پڑھنا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ بانوے تھا چھے انوے تھا اچھا پھر کب تھا پھر کتنا تھا پانچویں epochs پہ کتنا تھا اگر آپ نے 60 epochs لائے ہیں تو آپ کے لئے تب مسئلہ ہو جائے گا تو دوسری طریقہ یہ تھا کہ ہم اس طریقے سے image بناتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ یہ بڑھ رہی ہے یہ کم ہو رہی ہے لیکن اگر میں یہ دوسرے epochs پہ جاؤں I cannot actually check کہ یہاں پہ accuracy کتنی تھی یا تو مجھے پیمانہ رکھ کے مابنا پڑے گا کہ یہ اچھا یہ تقریبا پچاسی فیصد لگ رہی ہے یا مجھے یہاں سے value دیکھنی پڑے گی یہ جو طریقہ کار تھا یہ بالکل ٹھیک نہیں تھا یہ جو plot بنے ہیں یہ ابھی تو اوپر کی جانب بنے ہیں because I have added something here جس کو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے x limit اور y limit کا یہاں پہ کمان لگائی تھے جن کو اگر میں off کروں you can see a plot in this way تو اس طریقے سے آپ کے پاس validation accuracy اور training accuracy کا plot آ گیا اور یہاں پہ بھی آپ کے پاس validation loss اور training loss کا آ گیا so میں یہاں پہ اس طریقے سے plot بنا لیتا ہوں اب مجھے ہر کسی کو دیکھنے کے لیے بار بار دیکھنا پڑا ہے کہ یار اچھا یہ کس طریقے سے plot بنا ہوا ہے اور میں اگر ہر چیز کو دیکھنا چاہوں so I need to work a little bit more in a way کہ مجھے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ سہی طریقے سے نظر نہیں آئیں گی inside my model اب اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ اس کا بہت آسان ہے let's do it in tensor board میں یہاں پہ لکھتا ہوں let's do it in tensor board ٹھیک ہے اب ہم اس کو tensor board میں کریں گے same کام کو میں نے یہاں پہ model کو create کیا وہ ہی سارا سارا اٹھا کے میں code یہاں پہ لے آئے ہوں model create کیا model کو compile کیا create and compile the model ہم نے کر لیا اس کا اگلا step یہ ہوگا کہ آپ یہاں پہ ایک callback function بنائیں گے tensor board کا so let's create a callback function of tensor board اور اس کو بنانے کے لئے آپ کو use کرنا پڑے گا وہ ہوگا tensor board underscore callback tensor board not this one tensor board underscore call callback اور آپ کیا کریں گے یہاں پہ tensor board کو use کریں گے جو آپ نے اوپر import بھی کیا ہوئے اور اس کو install بھی کرنا پڑے گا by the way یہ آپ کے پاس جب first time چلائیں گے تو آپ کو یہ کہے گا کہ tensor board کو یہاں پہ install کر لیں and you have to click yes اور آپ کو tensor board pip install tensor board کر کے بھی install کرنا پڑے گا چلائیں گے سو اب ہم نے کیا کیا یہی پہ ایک folder بناتے ہیں logs کا اور اس کے اندر logs کو save کر لیتے ہیں اور میں یہاں پہ histogram کی frequency 1 کر دیتا ہوں اب کیا ہوگا یہ میں نے ایک callback function جو ہے وہ بنا لیا tensor board کے تھو جیسے ہم بناتے تھے callback function to actually stop the epochs running اب ہم نے tensor board کا بنا لیا callback function اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے اب جو tensor board کا callback function and we can utilize this function like this میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں ہم یہاں پہ callbacks کے اندر ایک one dimensional array کے ساتھ یہاں پہ اس طریقے سے ہم tensor board کا callback function add صرف ایک یہ والی line and then this line اگر میں اس کو یہاں پہ لکھوں اور آپ کے سامنے یہ کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس آجائے اور اس logs کے اندر ساری کساری جو ہماری log book store ہو جائے یعنی کہ یہاں پہ میری directory کے اندر ایک folder بنے جس کے اندر یہ سارا کچھ ہو جائے گا and i can also write one code here یہ code میں یہاں پہ بھی لگا سکتا ہوں which will actually remove any previous logs کیونکہ میرے پاس ابھی کوئی previous logs نہیں یہاں پہ اگر ہیں بھی تو i can change that تو میں یہاں پہ logs class run یہاں پہ لکھتا ہوں اور یہ سارا کچھ log class run کے اندر save ہو جائے یعنی log ہو جائے جو بھی ہمارا function ہوگا میں اس کو run کرتا ہوں and then i can model fit یہاں پہ اب جب میں training کروں گا تو میرے پاس ایک folder بنے گا یہاں پہ ایک folder بنے گا obviously i have few folders کیونکہ میں کچھ چیزیں run کر کر رکھی ہوئی ہیں but you will see کہ ہمارے پاس ایک folder یہاں پہ بنے گا میں اس کو run کرتا ہوں اب وہ ہی 5 epochs چل لیں but each of the epoch will have all the logs stored here یہ دیکھیں log class run جو میں اب یہاں پہ logs class run کا ایک folder بنایا اس کے اندر اس وقت سارے سارا training and validation کے جو network ٹھیک اب جتنی دیر تک یہ model چل رہے ہے میں آپ کو آشنا کروا دیتا ہوں تھوڑا سا یہ ہمارا TensorBoard TensorBoard یہ Visualization Toolkit ہے کس چیز کی Visualization Toolkit ہے you know very well یہ ہمارے پاس Deep Learning کے Model ہوتے یہ ان کو visualize کرنے کے لیے اور ان کو optimize کرنے کے ہمارے پاس یہ use ہوتی ہے and this looks like this اس کے اندر آپ side پہ different قسم کے runs چلا سکتے ہیں examples چلا سکتے ہیں you can do a lot of things with this اور اس tutorial بھی یہاں پہ مجود ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو نئے feature 2019 ke submit کے اندر TensorBoard کے اندر which you can view by looking into this notebook اب اگر get started پہ جائیں تو یہاں پہ get started میں جانے کے باد آپ کے پاس یہ سارے کے ساری notebooks پڑی ہیں where you can learn کس طریقے سے TensorBoard کو use کرنے اور جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کو TensorBoard کی extension install کرنے پڑے گی and کس طریقے سے TensorBoard کو ہم use کر سکتے ہیں اگر آپ صحیح طریقے سے کام کریں گے then it's super easy اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ غور کریں ہمارے پاس پورا epoch چل پڑا ہے ٹھیک ہے and we can see everything in the log class rerun یہاں پہ training کا log separate ہے اگر میں اس کو on کروں so it will give me some kind of names کے کس نے log بنایا version کون سا تھا pro local تھا وہ سارا کچھ یہاں پہ آجائے گا validation کی log book میں آجائے گا we cannot view these things لیکن ہم کیا کر سکتے اب ہم اس کو run کر کے دیکھیں میں یہاں inline tensor board یعنی کہ یہاں پہ tensor board چلے گا میں اس کو activate کر لیا and then I can run this command which command اگر میں آپ کو دکھاؤ یہاں پہ run tensor board of recent logs here اس کے لئے % لکھیں گے % tensor board and then – – log directory log dir آپ نے اب یہاں پہ log dir کا نام بتانے ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے بھی بتا سکتے ہیں something like this so میرے جتنے بھی logs ہیں وہ logs class run کے اندر ہیں اگر میں یہاں میرا log directory ہے تو میں – کر کے یہاں پہ log directory کو اس flag میں add کر دوں گا now I will load کرے گا اور usually اس طریقے سے آپ کے پاس tensor board آ جائے گا اور in line یہ آپ کے پاس tensor board حاضر ہے and you can actually view the tensor board آپ اس کو zoom out کر لیں ctrl minus سے تو آپ کے پاس پورا tensor board کچھ اس طریقے سے آپ کی screen کے اوپر آ جائے گا and this is very easy to know کہ کس طریقے سے یہ tensor board کام کر رہے اور believe me اگر آپ اس tensor board کو use کرتے ہیں you can actually save a lot of time for hyper parameter tuning جو انشاءاللہ آج میں آپ کو دکھانے بھی والوں کے کیسے کام کرتی ہے یہ دکھ آپ کو clear ہو گی بات right اور اب اس tensor board کو explore کرتے میں tensor board کا link ہے وہ جو میں نے provide کر دی ہے جہاں پہ یہ پوری notebook آپ دے دوں آج ہی and then you can have a look into that یہ تک clear ہو گیا یہ tensor board آپ کے سامنے آ چکے ہے آپ دیکھتے ہیں left side کے اوپر یہاں پہ different run ہے ہم نے ایک ہی run چلایا جس train and validation ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس time series کا analysis ہے جس کے اندر آپ کے پاس different قسم kernels اور neural network جو آپ نے run کی ہیں یہ train ka convolutional 2D ہے اور layer جتنی بھی آپ رن کی ہیں unnke weights and bases یہ آپ کے سامنے آئے ہو ہیں یہ bases ہے اور side پہ آپ کے پاس histogram of weights جب بھی آپ بات کرتے ہیں کسی بھی neural network کی تو یہ graph کے اندر جا کے آپ اس view بھی کر سکتے something like this and your neural network should look like this آپ کو یہ widgets vغیرہ پڑھنی ہوں گی یہاں پہ اگر آپ جائیں تو یہ check کیجئے آپ کے پاس یہ پورے neural network اس so this is how you can actually have a look on your neural network time series کے اندر اگر آپ جائیں تو آپ کے پاس training validation یہ train ka ہے اور ہر layer کا data weights and biases کا یعنی کتنی weights and biases کے اندر آئیں اور اس نے کتنی output کی یہ ساری information ہے you can have a look on each of of this variable یہ پہ evaluation accuracy versus iteration وہ چیز بھی آگئی ہے you can see that اور آپ کے پاس a lot of information is there I know کہ اتنی زیادہ information آپ کو نہیں چاہیئے تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہ آپ طریقے سے جو چیز آپ نے لے کیا آئی ہے you can keep that scalars function جو موس on each of these things میں اس کو screen up کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں تو نیچے آپ کے پاس information آ رہی ہے اس کی value کی chan لیے کیونکہ یہاں پہ ہم نے صرف ابھی ایک run چلا we can run multiple hyper parameters اور اس training and validation کو change کر سکتے ہیں یہاں تک آپ کو clear ہو گیا ہوگا اگر clear ہو گیا تو please chat میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ everything is clear اور آپ سے میری request یہ ہے کہ ابھی چلتے چلتے میں نے kegel کی notebook کا link chat کے اندر دیا آپ سے request ہے کہ please go to that notebook اور اسے upvote کر دیں یہ آپ کی ضرور نوازی ہوگی because I have actually worked on this thing اور ساری کی ساری notebook میں اپلوڈ کر دیا میں صرف ابھی آپ کو notebook سمجھانے والا اگر آپ اسے upvote کریں گے please also follow me on kegel as well جو میں نے چیٹ کے اندر link دیا اس پر klik کر کے notebook کو اگر آپ follow کریں گے that's good thing اور اسے upvote بھی کر دیجے گا آپ kegel بنانا ضروری ہے یہ practice کس لیے ضروری ہے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں اور link پہ پڑھا ہو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اگر آپ اپنی screen دیکھیں so یہ link میں نے آپ دیا ہے اگر آپ kegel dot com پہ جائیں گے تو آپ وہاں پہ محمد عمار تو فیل لکھیں گے so you can find it here اور یہ پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے پاس tensorboard for tensorflow کی جو notebook میں اپلوڈ کی ہے یہاں پہ click کریں گے تو آپ upvote کر سکتے ہیں something like this تو میں اس کو ابھی upvote کیا upvote کا مطلب ہوتا ہے کہ you have actually supported this notebook اور کوئی ایک روپیہ بھی نہیں لگتا this is totally free by the اور یہ notebook میں جو جو میں نے کام کیا میں ابھی آپ سمجھانے والا ہوں ابھی کے اس lecture کے اندر اور اگر آپ کے پاس یہ notebook کا link نہیں مجود تو آپ directly یہاں پہ میری جو kegel کی idea وہاں پہ جا سکتے ہیں محمد امار تو لکھیں گے i will be there and یہاں پہ اگر آپ دیکھیں notebook contributor تو notebook contributor کے اندر آپ کے پاس okay it's not showing at the moment not shown ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس نظر نہیں آری i can make it available for you just give me one second کیوں کہ i think i have done something wrong let me see yes it's a private notebook i was thinking کہ میں class کے foreign baad is public کر دوں گا but now it's public you can have a look on that yes it's public now aap is tensor flow ki joh notebook hai is pè ja sakti tensor board for tensor flow okey meanwhile meanwhile upvote 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 now we can see that we can have a look on these kind of logs and i can have a look on these kind of logs which can be seen here and if you click on any node, you can see that and these node graphs are and here you can read out that one as well and here you can download it it's totally up to you this can show you the distribution of each of this variable which has every layer inside so histogram again we have the thing that we have in the time series here weights and biases right side weights and left bases so this is a base zero histogram kernel zero histogram weights and bases every neural network which is a neuron which is input and this scalar has now the thing that i am going to show you that is a little bit different and i will take this notebook from the next notebook which is somehow this notebook and this already i have done it and you know this notebook is available on kegel and i will push this notebook on github why do we need tensor board and why do we use it we need to use tensor board this is a very important thing that you can use tensor board to hyperparameter tuning to use just visualization you can use now this notebook to use server and i will tell you in this notebook i will tell you how do we need to use tensor board on a neural network on a neural network on a neural network now go to tensor board and you can see what i have told you on the notebook this notebook is why do we need to use tensor board we can track and visualize we can see the project embedding and lower dimension spaces in the image images display and text audio can hear a lot of things ٹھیک ہے تو ابھی کے لیے میں صرف hyperparameter tuning کے لیے اسے use کر رہا ہوں آپ کو tensorflow and tensorboard install کرنا ضروری ہے یہ دونوں آپ نے پہلے کی ہونی چاہیے پھر آپ کے پاس یہ notebook کام کرے گی otherwise نہیں کرے گی and then you have to load these libraries جو ہم نے پہلے بھی کر لی اور میں نے پچھلے lecture کے اندر یعنی کے lecture کے پچھلے پارٹ کے اندر آپ کو یہاں تک tensorboard چلانے تک میں نے سب کچھ بتا دیا تھا یہاں تک ٹھیک ہے so if I click here اور یہاں سے tensorboard گئی ہے میں click کروں اور میں نے آپ کو یہاں تک سمجھا دیا تھا کہ کس طریقے سے آپ کا tensorboard جو ہے وہ کام کرتا ہے sometimes you have to click this on two times تاکہ آپ کے پاس یہ run ہو جائے یہ میں نے یہاں تک آپ کو بتا دیا کہ آپ اس طریقے سے اسے run کر سکتے ہیں میرے پاس زیادہ values کیوں ہیں میں اس کی طرف چلتے ہیں میں نے گیا کیا وہ ہی model جو میں نے پہلے Adam optimizer کے ساتھ چلایا تھا now I have run the same model with SGD اور اس SGD کو میں نے الیدہ سے ایک separate directory کے اندر logbook کے اندر save کر لیا اور میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ SGD اور Adam optimizer دونوں میں فرق کیا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے ایک نیا tensorboard کا model بنا کے اس کے اندر ایسے SGD لکھنے اور یہ میرے پاس ایک نیا model tensorboard کا save ہو جائے گا and at the end I can save this SGD یہ تو ہو گیا میرے پاس Adam اور SGD یہ دو stochastic gradient descent بولتے ہیں SGD کو Adam optimizer یہ دو optimizer ہیں ان دونوں میں فرق different ہوتا ہے آپ tensorflow کی جو library ہے وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اب main چیز یہ ہے کہ یہاں پہ آتا ہے ایک important point اور وہ important point کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ hyperparameters tune کہاں کہاں پہ کیسے کیسے کرتے ہیں اور hyperparameters کیا کیا ہوتے ہیں اب اس پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں deep learning کے اندر یہ تو آپ کا ہے model ٹھیک ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آپ کا ہے model ٹھیک ہے اب model کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں including optimizer and laws and metrics etc یہ ساری کی ساری چیزیں model کی performance کو effect کرتی ہیں اب جب آپ ایک model کو generate کرتے ہیں اس کے اندر جتنے بھی یہ parameters ہیں ان کو آپ modify کر سکتے ہیں for example میں چاہتا ہوں SGD اور Adam میں جو سب سے بہتر optimizer ہے وہ میں use کروں ٹھیک ہے اب model کی اندر جب آپ fit کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس epochs بھی آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی hyperparameter ہے batch size ہے وہ بھی hyperparameter ہے آپ اگر callback function کے اندر کوئی additional چیز add کرتے ہیں وہ بھی hyperparameter ہے تو model create کرنے سے fit کرنے تک جتنے بھی parameters ہیں انہیں ہم hyperparameters بول سکتے ہیں parameter سے مراد ہوتا ہے جتنے بھی concepts ہیں جتنے بھی چیزیں ہیں we can call them as hyperparameters اب اگر میں باری باری SGD لکھتا جاؤں پھر Adam لکھتا جاؤں پھر 32 رکھوں batch size پھر 34 پھر 16 پھر 128 so it will take a lot of time یا epochs میں 5 رکھوں 10 رکھوں 20 رکھوں 30 رکھوں it will take a lot of time اس کا بہترین طریقہ کیا ہے بہترین طریقہ یہ ہم for loop use کریں اور ایک ہی دفعہ سب کو train کریں and that brings to our point of hyperparameter tuning and visualization using tensor board کیسے کریں گے ہم نے پہلے optimizer کا ایک object بنانا ہے جس کے اندر دو یا دو سے زیادہ جتنے بھی آپ optimizer test کرنا چاہتے ہیں for your specific problem آپ کو پہلے background knowledge ہونا ضروری ہے Adam کیا ہے SGD کیا ہے and after that you can make an object SGD یا Adam بنا لیا اس کے بعد آپ ایک batch size کا object بناتے ہیں different batch sizes آپ دیتے ہیں پھر ان کو for loop میں سبھی کو run کرتے ہیں اور ہر دفعہ جو نئی logbook create ہوتی ہے وہ ہر نام کے ساتھ separate way میں create ہوتی جائے گی یعنی کہ logbook of Adam logbook of SGD logbook of Adam with 16 batch sizes logbook of logbook of SGD with 64 batch sizes so you can test different things in a different way ہر کسی کا separate folder بنا کے اور یہ ہی نہیں آپ ان folders کو high performance کی base پہ model کو save بھی کر سکتے ہیں but اس سے جانے سے پہلے پہلے دیکھتے ہیں ہمارے پاس optimizer اور کس طریقے سے ایک object بنے گا یہ میں نے optimizer کا ایک object بنایا ٹھیک ہے اب میں نے کیا کیا یہ جو model create کیا ہے اس کے ساتھ میں نے 4 log لگا دیا 4 optimizers in optimizer یہ والے جو ہمارے پاس پورے کے پورے Adam اور SGD ہے یہ کیا کریں ایک model جب create ہو جائے یہاں پہ اس model کے اندر جتنے بھی optimizer کمپائیلیشن سارے optimizers کے ساتھ ہو ٹھیک ہے so 4 optimizers in optimizer یہ میں نے compilation کر دی یہ ہی نہیں ابھی اور سنیے میں پھر کیا کر رہا ہوں ہر ایک کو different batch sizes کے ساتھ چلا رہا ہوں تو ہمارے پاس ہوگے 2 optimizers SGD and Adam اور میں نے یہاں پہ 16 32 64 128 یہ چار batch sizes میں نے different قسم کے رکھ لیا because I know based on the theory que batch sizes آپ اپنے neural network کی batches ہیں ان کو بڑھا کے اگر آپ کے پاس computational power اچھی ہے تو آپ کا time بھی لگتا ہے and then accuracy بھی اچھی آتی ہے so because of that I have actually made these 4 batch sizes آپ zیادہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں جناب sgd comma اب آپ دیکھئے گا آپ کے پاس کئی اور بھی optimizers آپ اس میں add کر سکتے ہیں which are different these all لیکن ہر ایک optimizer ایک زیادہ memory لے گا میں اس وجہ سے اس کو نہیں چلا رہا رہا there are many optimizers ان میں سے کچھ غلط بھی ہوں گے we need to check with our problem اچھا جیسے میں bad size بنائیا اب میں کیا کر رہا ہوں ہر log book کے لیے for loop چلا رہا ہوں کہ for bad sizes اگر 16 32 64 28 ہے سبھی کا separate folder بنے optimizer کے نام کے ساتھ bad sizes یعنی کہ 2 optimizer 4 ہمارے پاس bad 8 دفعہ ہمارے folders بنے گے پھر میں نے کیا کیا tensor board کا callback function for loop کے through ہی بنا لیا تو ہر کسی کا separate callback function بنا اور model fit بھی اسی separate callback function کی base میں رن کر دیا and with this for loop I can run all possible hyper parameters based on my addition inside this bad size and optimizer at the end آپ run کر لیں گے اور آپ پورے major folder کو run کریں گے جو logs کا folder ہے اس کے اندر جا کے separate چیزوں کو نہیں تو یہ ایک طریقہ میرے ڈیفرنٹ گسم کے جو میں نے hyper parameters رکھے سب ہی میرے پاس information آگے اب میں گیا کر سکتا ہوں سکیلرز پہ یہ میرے پاس ساری کی ساری ایک 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 چیزیں میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ دیکھا جائے تو میرے each model کے ہم کس طریقے سے اس کو بنا رہے ہیں آپ separate models بھی بنا سکتے ہیں separate logbook بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ میرے پاس جو time کا آرہا ہے اگر آپ غور کریں تو relative time ہمارے پاس آرہا ہے کسی 48 second لگیں اگر آپ غور کریں time کے اوپر میں یہاں پہ run کرتا ہوں بلکہ اس کو تھوڑا سا میں نیچے لے آتا ہوں اگر آپ غور کریں time کے اوپر تو ہمارے پاس یہاں پہ کسی کے پاس یہاں پہ 9 minute لگیں اگر آپ غور کریں relative کے نیچے کسی کو لگیں 48 second کسی کو چھوز we can take the highest accurate model from here اور یہی نہیں اس highest accurate model کو save بھی کر سکتے ہیں by just incorporating an other thing inside وہ کیا ہے ہم نے یہاں پہ optimizer چلائے تھے پھر ہم نے ہر optimizer کو یہاں پہ for loop چلائے compile کیا batch size چلائے اور یہاں پہ ہم چیک model at its highest value of something for example یہاں پہ چیک پوائنٹ بنا رہا ہوں کہ میرے پاس میں ایک folder بنائے models کا اس کے اندر best model میرے پاس save at the highest accurate point monitor میں کر رہا ہوں validation accuracy کو اور جہاں پہ کسی model کی validation accuracy possibly highest ہو اس کو save کر لو ٹھیک اور mode maximum validation accuracy کی base پہ آپ loss بھی select کر سکتے ہیں then you have to click on minimum so آپ یہاں پہ اس کو checkpoint کو save کر لیتے جب میں نے اس کو run کیا what happened actually it created a lot of folders a lot of models inside my tensor board basic guide اگر میں یہاں پہ click کروں so you can actually have 34 108 SGD اور Adam کی جو highest accuracy each model کی تھی وہ میرے پاس آگئی so I can actually take one of these and I can predict the future prediction based on these models to میرے پاس جو بھی اس model کی highest accuracy I can put into that into the prediction مجھے patا ہے کہ میرے پاس best model تھا batch size 128 تھا 18 second اس کو لگے تھے but on the other side I can take the other models as well h5 file which you can use me using tensorflow and there are some other files as well you can save hyperparameter tuning after hyperparameter you can save and at the end you can also rerun this thing by running this tensor board so jitni bhi logs ki file you can run that ab ye nahi abhi or sunhi hai may kya karra ho scaler ko select karra ho or may ya ha se thoda sa zoom out karta ho then I will show you how you can actually work on this thing abh may nè kya 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 yaha phe left side phe check kya may siraf kuch 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 cheez ho ko yaha phe select karra ho may nè yaha phe dho select kya 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 slect kya 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 a adem ke training and validation on on the basic model without having any changes in the sgd without having any changes inside the batch size or mujhe patah hai kyunke kya batch size 32 so it could be similar to adam batch this one but now you can see training and validation increase kya 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 and that's how we need to actually correct our for loop and this is your assignment is that when one run is the other is running and the third is running running so we need to change the model name each time so kya 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 dot compile kya 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 batch kya 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 بیسک ٹینسر بورڈ کی میں نے ایکزامپل دے دی اس کے علاوہ آپ خود سے جا کے یہاں پہ getting started with ٹینسر بورڈ یہاں پہ یہ جتنی بھی نوٹ بکس ہیں انہیں دیکھیں اور اس پہ اپنی کمانڈ حاصل کریں اگر صرف ٹینسر بورڈ پہ ہمیں کورس کروائیں تو it can take 40 days to complete this course لیکن آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم لے اور ان ساری نوٹ بکس کو ایک دفعہ کھنگال کے دیکھیں کہ تیکس دیٹا پہ ٹینسر بورڈ کیسے جلتے ہیں and how can we use hyperparameter tuning which is this notebook and it will tell you exactly how you can actually tune your hyperparameters اور کس طریقے سے آپ adapt کر سکتے ہیں you just need to give a little bit of time in hyperparameter tuning تو یہ آپ کو اور بھی detail میں سمجھا دے گا I know you still might have a lot of questions اور آپ یہاں پہ اس طریقے سے اپنے ٹینسر بورڈ کو hyperparameter tuning کے through بھی اچھے سے tune کر سکتے ہیں اور یہ notebook can help you a lot یہاں تک آپ کو clear ہو گیا ہوگا hopefully and that's how we are ending this class آپ سے میری request ہے کہ like کر دیں اس ویڈیو کو اگر نہیں کیا ہوا subscribe کر دیں اگر نہیں کیا ہوا اور bell icon کو بتا دیں اگر آپ نے نہیں ابھی تک دبایا ہوا تو یہ میرے AI کے reactions آپ کو نظر آ رہے ہوں گے which can give you a lot of things let's see poppers آتے ہیں کہ نہیں آتے yes تو یہ ہم celebrate کر رہے ہیں آپ کی understanding کو جو آپ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ گیسٹرز ہیں جن کی ویس پہ سارا کام چل رہا ہوتا ہے اور اسے کے ساتھ اجازت دیں اور subscribe ضرور کر دیجئے گا کو دینکس کو take care and اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں